احمد اللہ علیہ وسلم 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 جبھر کے سمجھے کا عدا کرنا قدر ہوئی ہے چ totalmente ہے لائے بات ہو ج کرنے جب کچھ ٹھول جب کچھ ٹھول موسیقی 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 آپ کی منور اور روشن تعلیمات پر اللہ خاطر ہوئی شاہ ہم سب کو منور کرنے کی توفیق عذاب ربائی اور آپ سب حضرات محیطی محبت کے ساتھ حقیدت کے ساتھ آسفانِ آلیہ میں حاضر ہیں اپنے دنوں کے اندر جتنی بھی تمندائی اور جائز مرادیں رکھتے ہیں دعا ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقے کریم محیطی دعا семیم کی حصیم کا عظیم رہی رہے ہیں اور جس مقندس آسفانِ آلیہ پر دکھا حاضر میں حضور بیل سعار دائجباز کی برداد تمام آذرین کی جو کا جائز نیلی برادوں کو معلوم تھا آج بس شہبار و مقند کے چودہ سو مجھے داریس سنے ہجری اور پنترہ شہبار و مقند سنتین ہجری میں یعنی آج سے چوتہ سو پیاریس سات پہلے بزرے بدر پھر بعد دوسری عظیم جنگ جو ہے وہ بزرے اوپ ہوئی تھی پندرہ شبال سنگید نکلی میں ہفتے والے جنگ جس میں ہمارے پیارے آگے کریم پریدی تحیات و تصمیم کی تمام کے تمام پیارے قرآن افتدائی برد میں عظیم فتح لکھیں وہ بدر کی طرح حاصل ہوئی لیکن محمد کریم علیہ السلام کے ایک حکم کے حوالے سے چونکہ اس پر عمل درامت صحیح طریقے پر نہ ہو سکا اور محمد علیہ السلام کے ایک حکم کے باوجود جب جنگ تب پہلا کرلا تو انشابی سے ہم کنار محمد علیہ السلام کی بردہ حدث کی پر چرے جانا چاہتے ہیں جبکہ نبی پاکرس چاہت کا مبارک مبارک ہوتا ہے کہ جتنے بھی یعنی پچاس تیر انداز یہاں مقرب کیے گئے ہیں تو جنگ کا لقشہ چاہے کچھ نہیں ہو جائے اور میدان کے حالات چاہے جو روح بھی اختیار کر جائیں ماضی وآلہ السلام نے پچاس تیر اندازوں کو یہ سالان کو حکم اشارت ہمائے گا کہ جب تک ہمارا حکم نہ آئے اس وقت تک اس درے کو خالی نہیں چھوٹنا ہے پھر ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ وہ کامجابی جو کی وہ پریشانی ندر جو نے وہ تبدیل ہو گئی اور پھر اس کے نتیجے میں بہت زیادہ شاہر تھے جن میں ماغوب اکریم علیہ السلام کے نہایتی شفیق اور مہمان جزا جانتے ہیں اور ماغوب علیہ السلام کی بہتی ماغوب ماغوب علیہ السلام کے شعر حضرت اسیلنہ ہم صاحب اپنے متعلق انعاشمی رضی اللہ عنہ آپ نے بھی جانتی شہادت موش پہایا ہے بہت زیادہ پیارے صحابہ اکرام سختی ہوئے اور ستر عزتیوں نے میدانِ قومت میں جانتی شہادت موش پایا صرف اس وجہ سے ماغوب علیہ السلام کے واضح اور صریح حکم کے رقاب میں صرف معلوزی حالات کو دیکھتے ہوئے یا حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے پر عمر کری جائے ماغوب اکریم علیہ السلام کے جتنے پیارے حالے میں تے اتبار رضوان اللہ رضوان اللہ رضوان اللہ کی باقیزات نہیں آئے ماغوب اکریم علیہ السلام کی جتنے مہادرین و انصار پیارے صحابہ اکنام رضوان اللہ اللہ بہن ان کی مبارک رستی آئیں ان کے اسلامی کی ہمارے پیارے حقیق علیہ السلام کی اتبار دیکھا دیا ان سے جو اس طرح کے حالات ہوئے کہ اللہ بات مجھوی توجہ ہڑا رہی ہیں یہ ارانورٹوں کی قمیتیا ہے کنکہ ماغوب علیہ السلام کی مقدس شریعت کچھ عرصے کے ہی تو آئی نہیں جہاں یہ اسلام کے بعد کو کوئی نئے ربی اے رسول علیہ السلام نے آنا بھی نہیں کر لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مبارکہ کے آدام جہاں دارے میں احمد دیئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہاں جن حسنیوں کی تربیت پاہنک علیہ السلام نے فکرائی ہے ان سے اللہ تعالیٰ کی مرشاہ یہ ہے اللہ حریم کا یادہ یہ ہے کہ ان سے اس طرح کے معاملات امری دنیا کے دردروا لیئے ہیں تاکہ پھر اس کے نتائج جو نے مسامدہ آنا ہے کہ اگر میرے پیارے مصطفیٰ قریب علیہ السلام کی صیرت بندگیہ واضح ہے آپ کی سنت مبارکہ سے اور آپ بسری دو ٹوک اور واضح حکم مبارک کے مقابلے میں آپ لوگ صرف معلوزی حالات کو اور سامنے کے معاملات کو دیکھ کر اگر کہو گئے کہ نہیں ہمیں محبوب علیہ السلام کے حکم پر آپ پانا نہیں کرنا چاہئے بلکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ لینا چاہئے تو پھر بدا کیا گیا کہ تمہاری حسنیت میری بارکہ میں کیا ہے یہاں تو میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے غلام جب کی پرہراس معلوم میں تردیل کروا گئے ہیں اگر کون حسنیوں کی ترجمی نمواملات میں ہٹے گی اور میرے محبوب علیہ السلام کے واضح حمد کے باوجود اگر وہ حسنیت علیہ السلام بیدان کا عقشہ دیں گرہ فیصلہ لیں گے اور میرے پیارے حفیب علیہ السلام کے فرمان سے کدھر کروں گے تو فوری طور پر اس کے منفی نتائق جو ہے وہ سامنے آ جائے گے اور مقدرے پڑے گے جیسے آج کر ہمارا صحیح پڑا ہوئے کہ پاکستان تو مملکت خدا دار ہے یہاں تو جتنی شریعہ پر مبارکہ کے آقام کو پیٹ کر دی جائے آرین اور قانون کی وائلیشن کر دی جائے یہ پاکستان کو ہمیشہ قائم رہے گا پاکستان کو کیا ہونا ہے ہم جتنا جھوٹ بولیں ہم جتنے رکھے ہو جائیں ہم جتنے بے ایمان ہو جائیں جتنی امانت میں ہم خیالات کریں اللہ اس کے رسول اللہ اسلام سے جو بادا کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ جتنا اس کو چھوڑ جائیں پاکستان تو ان کے باقیر سب کی عطا ہے اللہ کا اعلام ہے مملکت خدا دار ہے اس کو کمی بھی کچھ نہیں ہوگا ہم تو اتنے سب دیکھ چکے ہیں کہ یہ مملکت دوڑکوروں میں بڑھ چکے ہیں بگرہ دیش یا مشرقی پاکستان دیکھتا وہ ہم سے بلے ہی لیا گیا تھا تو اگر ہم پھر وہی طریقہ بنائیں گے امانداری کو ختم کر دیں گے عمل کا اطاق چھوڑ دیں گے جو محبت وطن کے تقاسے ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کر جائیں گے اللہ اس کے پیارے محمد رسول اللہ کے احکان کو احمیت نہیں دیں گے وہی بات یہ ہے کہ ہر عمل کا یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے وہ نتیجہ تو بھی ایک مرسان دے آئے گا ایک ہے کمانی میں شریعت ایک ہے کمانی میں فطرت شریعت بھی اللہ پاکی عطا کرتا فطرت کو بھی رب کریم نے پیدا کرنایا وہ نے فاتھ فرما کرتا ہے فطرت اللہ 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 اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے جمعہ آقام ہے اس فطرت کے حطابے کے جس فطرت جس نیجر جس جبلت جس مزاد جس طبعیت کی امپر لحوان دیں انسانوں اور جناتوں پیدا کرنایا جائے پھر ایک ہے آقام جن کو آقام شریعت کہتے ہیں اور ایک ہے تقاسہ ہے فطرت تو آقام شریعت میں تو ہماراں مزرمان بھی آیا جاتا ہے کہ کلاف سمع بن گیا تطاقہ میں جواز سے نماز نہیں پڑھ سکا تو شریعت باتا کہتے ہیں جس جلو گھر میں نواز پڑھ تو آج تمہارے پاس یہ مزر ہے روزہ کی حق سکا کیونکہ فلان مزر تھا سفر کی وجہ سے فلان مامورہ ہوگی ہچر و نرمی ہوگی آقام شریعت میں لگی آ جاتی ہے لیکن کوئی شخص انفرادی طور پر کسی بھی ملک کے کسی بھی معاشرے کے کسی بھی علاقے اور پتے کے کوئی بھی باسی ہو باشندہ رہنے باتا ہو اور انفرادی طور پر صرف اپنی شخصی معاملات لیے سستی کا شکار ہو جائے اور بے عملی کی طرف آ جائے تو اس کی اندائے جو اس کو بکترے پڑھتے ہیں اور اگر پوری قومی بے عملی کا شکار ہو جائے اور غصوروں اور ساتھوں کو پیٹھ کر جائے تو پھر قوانین فکرت کٹانے میں بھول میں کوئی لچک نہیں ہوتی پھر آپ کھانا کھائیں تو آپ کی بھوک جدی جاتی ہے انرگی اور قوت پھل جاتی ہے بانی پیئے تو پیاس اور خوش کی ختم ہو جاتی ہے تو بلکل اگر آپ رشت کرے گے تو اس کا کام جلانا ہے حرارت دینا ہے تو دے گی بلکل جو ہے وہ قوانین فکرت جو ہے وہ اپنا عظام کرتے رہتے ہیں اسلام کے علاوے کریں اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعالیوں کی باتیں کریں مانوے ہی نہیں اور اسلام کے ساتھ اپنے رشتوں کی باتیں کریں لیکن اگر بے عمل ہوگے اور اپنے دین اپنی قوم اپنے ملک کے لیے اگر اب مخلص عمل طور پر نہیں رہے گی ارفاز کی اب تک جتنے کی دلتہ رہے گے لیکن اگر عمل ہمارے اپنے دلاغوں کے خلاف ہوگا تو پھر نتائج جی کسی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمیں بکترے پڑے گے رضوہ بندر کے اندر یہ بہت بڑی جو ہے وہ اطلاع مباہین دی گئی ہے اور سمت دیا گیا ہے محبوب علیہ السلام کی موجود کی اگر آپ کے فرمان پر پر نہیں کیا گیا اور اپنی سویت پر 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 کیا گیا ہے تو بھئی ہم لوگ صحابہ قرآن سے کوئی افسر دولی ہیں ان حسنیوں سے زیادہ پر 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 کوئی مزیز اور پیارے نہیں ہیں اور محبوب علیہ السلام بھی چلوا کر رہے ہیں اور اگر آپ کے فرمان پر حمل نہیں کیا گیا اور آنبائی پر حمل نہیں کیا گیا تو اسی وقت جو ٹیموسکارے نتائج آگئے ہیں مجھے آج ہم محبوب علیہ السلام پیسنچی وڑاوی نہیں کرے گے شریعہ کے مبارک اور اسلام کے تقانم کی طرف نہیں جائے گے تو پھر وہی نتائجوں کے جن کا سابنا آج کار ہم کر رہے ہیں دیرہ درم ہماری آبادی ہے اٹھامن آزار ریاس میں لیکن ایک آواز بھی کبھر بڑی فلسطین کے حق میں نہیں ہوتا پا رہے ہیں بھئی وسائل تو گئے ہیں ہمارے پاس افرادی کبھر تو گئے ہیں ہمارے پاس کون سی نیوہ تے جو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن نتائج کیوں ایسے ڈالائے ہیں حجم اللہ اس پر پر حملان مبارک میں رفورٹ یہ ہے یہ حج پر تکر کی پچیس لاکھ افراد جس میں اٹھائی لاکھ جس پر پاکستانی تھے لیکن جناب رفظان اور مبارک میں حرم مکہ کے اندر پچاس لاکھ افراد جو ہے ان کا اجتماع ہوا ہے پچاس لاکھ ہے حرم کعبہ کی حضور جو دعا مانگی جائے جو قبول ہو جائے خانہ کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑھتے جو کچھ آپ اللہ پاکستانی مانگی آپ کو عدا ہوگا لیکن کشمیر کے مسلمانوں کے حد میں پلسطین کے مسلمانوں کے حد میں افغانستان ورشان کے مسلمان کے حد میں تو افغانستان ورشان محبوب علی ورشان کے پیارے چچا جان ہیں محبوب علی ورشان کے دادے جان ہیں حضور سبی عبد المطلب عبد المطلب کا لقم ہے شعب الحمد الحمد بال عاشم حضرت عبد المطلب آپ نے چھے شادیاں فرمائی تھی ایک مندد مانی تھی سب سب شریف کے حوالے سے اور اس کے باز پر آپ نے تسولت کے ساتھ شادیاں ہوئی تو ہمارے پیارے عاقر قریب علی السلام کے پیارے باجان حضور سیل اللہ رضی اللہ حضور حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے فرزان محبوب علی حضور 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 سیل اللہ محمد اللہ کی پیاری عبی جان یعنی محبوب علی سلام کی صحیح تابعی جان وہ حضرت فاطمہ بن عمر بن عیس بن عبران بن مخزون کے سردار عمر بن عائس کی سہجداری سائبان ہے حضرت فاطمہ بن عمر مخزون یا جو محبوب علی سلام کی صحیح تابعی جان جو حضرت مخزون عمر تابعی صحیح جو حضرت حضرت ان کی امی حضرت حال بن زوری عمر جب محبوب تی اللہ سلام کی پا جان تعیش کر حضرت 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 عمر 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 مطبلی کے کاروان شہد الحرم سردارِ پریش اور سردارِ مقع مدینہ دریئے با میں آئے اور برمسورہ کے سردار حضرتِ وحب کی سائب زادی صاحبہ حضور صدیرہ آمینہ کے اعتبار رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہو علیہ السلام کے باجان بھائشتہ تیمی آئی اسی وقت ان کی نگاہ پڑی وحب جو سردار تھے برمسورہ کے پر کے پھائی وہ ایرد برمت مناف اس سائب زادی جنابِ آلہ ملتے وہ حیب تر اور اب آلہ ملتے وہ حیب ان کے حوالے سے آپ نے بات کی سردارِ مزورہ سے یعنی نبی پاک رسم کے نانا جان سے کہ آپ کے بھائی کی سائب زادی صاحبہ مجھے اپنے لئے یہ بساندہ یہ رحاظہ میں خفہ کرتا ہوں اور پیغام نکام دیتا ہوں فبول کیا جائے وحضرتِ وحب نے اپنے دوسرے بھائی وہ ہے جو ساتھ جو ہے ہوئی طور پر بات کی کہ آپ کی پیاری سائب زادی صاحبہ جو ہے حتی جی جنابِ آلہ ملتے وہ حیب زوریہ وہ ستارِ ملتہ اپنے ہی حسن کروا رہے انہیں کہا کہ میرے لئے اس نے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ شہد الحرب متولی قابر حضرتِ حاشن کے فزند جو ہے وہ مجھے یہ شرح بتا گئے تو ایسا تھا کہ سیدنا عبداللہ کا تو حضرتِ سکرہ آمینہ بنتِ وحب ربی اللہ عنہ سے صرف نگاہ ہوا رخصت ہی نہیں ہوئی لیکن حضرتِ حالہ بنتِ وہ حیب سے نکاح کر دیں ساتھ کی رخصتی کر دیں اس طرح جو کہ محبوب علیہ السلام کے ابا جان کی پر جو ہے شادی وہ ہوئی تھی تقریباً تیسرے ساتھ تو حضرتِ عبداللہ اپنی کے زوجہ عبداللہ کو لے کر آگے یہاں سے پھر حضرتِ سیدنا حمزہ ربی اللہ عنہ پیدا تھے اس لئے تمام کی تمام کتابوں کے اندر رہے کہ ہمارے پیارے پاکرین علیہ السلام کی بلادہ فرق وقت صالح اور نبیہ پاکرین علیہ السلام کے پیارے چچا جان سیدنا حمزہ ربی اللہ عنہ کی بلادہ فرق وقت صالح میں صرف دو سال کا پاس دارے سیدنا حمزہ ربی اللہ عنہ دو سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور پیارے پاکرین علیہ السلام بارہ ربی ربی اللہ عنہ شریف بیئر کی سبب پانچ سو ستر سنیس بھی باری سکرین کو مکہ اپکرلہ آنے محبوب علیہ السلام دو سال بعد آپ کی بلادت اس لئے محبوب علیہ السلام اور آپ کے پیارے ججا جان سیدنا حمزہ کی امر مبارد میں صرف دو سال کا حرق ورفتہ سکر ہے محبوب کی داری جان حضرتِ فاطمہ امر نے محبوب کیا اور سیدنا حمزہ کی امری جان جو ہیں تو وہ حضرتِ حالہ بنتے وہ ہے صوریہ ہیں امریہ علاقہ سیدنا حمزہ کی اببہ جان پر ایک سیدنا حمزہ کی تو اببہ جان کی جان سے یہ آئی ہے سکرے اور امری جان کی جان سے جو ہے سو دیوے بھائی ہے سیدنا حمزہ بارہ داتا جام کے پسند اس لئے ہمارے پیار حضرتِ حریمہ بنتِ عبی زبید ساگیہ جو ہے حبیدِ برمسار میں وہ حضرتِ امدل مطلب ان کی بہت زیادہ تاریخ نمایہ میں کہ وہ بہت نیت قاتل میں اماندار قاتل میں اور ربِ کعامہ کے اماندار اماندار واری ہنٹی اور تقیب تل قل دان پرمایا مو کے ہار کفے ہمیشہ پاکیز رہت کیا مطلب وہ ہمیشہ جائز کام کی طرح پکنا ہاتھ بڑھا دیئے اور ان کے کوئی گھنگو کو آتا ہو رہیسا نہیں ہے حضرتِ سیدنا حمزہ کو بچپن میں دودھ پیالے کیلئے قبیلہ علیہ السلام نے جو اگر پرما کیا اور پھر بعد محمد علیہ السلام نے کبیلہ علیہ السلام کو یہ شرف عطا کر آیا تو حضرت علیہ السلام حریمہ سادھیا جو جیسے محمد علیہ السلام کی رضا جو اجاز رہے کسی طرح کے ججا جان سیل امزا کی بھی دادا لیمی میں آگے اور آپ دیکھتے کہ جب محمد علیہ السلام قمر قضاء کی موقع پر یعنی سی قد سال عطا محمد علیہ السلام نے پورا عطا فرمائی تیم محمد شریف نے قیام ربان محمد علیہ السلام کی چچا جان سیل امزا ربان صاحب صاحب حضرت سکیدہ ہمارا جتے مرزا جن کی وجہ سے سیل امزا کی بھی امزا ہمارا محمد علیہ السلام کی برقہ میں حاضر ہوتی عرض کی حضور میں یہاں حق شریف نے اپنی ادھر نہیں رہنا چاہتی کبھی میں مدینہ دی جب میں آگ کے پاس رہنا چاہتی محمد علیہ السلام اس کام جو کو صاحب لی جاتے حضور مول ایک قائدال کرنا حضور قریم نے درخواست آپ کا چونکہ نگاہ ہو سکتا ہے آپ کی چچا جان آپ کے لئے یہ محل نہیں ہے جی ایسا آپ کے سکر نہیں میٹھ ہوا پھر سیدھ زید میں حضور اللہ قرآلہ ترکاس کی حضور آپ نے عجرت سے پہر مجھے حضرت حضور کا بھائی بنائی بھائی بھائی حضور نے حضور اب اب حضور مجھے حضور ہیں آپ بھائی حضور کی حضور ہے تو آپ کا بھی تو حرمت بارا رشتہ نہیں میرا حرمت بارا رشتہ ہے ہمارا دکار رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ امہ حریمہ قدود ہم نے بھی پیا ہے اور ہمارے چچا حضرت حفظہ نے بھی پیا ہے تو حضرت حفظہ میرے رضائی بھائی ہے اور رضائی بھائی بیشتر کو میرے چچا بھی ہے لیکن ساتھ مول بارا رشتے میں میرے رضائی بھائی بھی ہیں اور بھائی کی بہن جو ہے مدیجی ہوتی ہے لیٰذا ہمارے دھائی بھائی میرے چچا جاگی کی سہدادی سہب آتا تھے ہمارا دکار رشتہ ہماروں کے شبائی کی تو اگرز حضرت حفظہ کی ادعاد کو چچا جہاں رہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کا بقاو ہے کہ مانو میں ٹیم رحیس راستان کے آپ رضائی بھی ہیں امہ حریمہ گئی بچپن میں شیخ خانی کے آدم ملدود روشت پایا تھا سیدنا حفظہ کی ادعادوں کا بچپن اور محبوب محبوب علیہ السلام بھی جب پانچ سال کی عمر مبارک میں پر ساتھ میں سے بکہ درمہ میں جربہ کر رہو گئے حضرت حفظہ پہلے آ چکے تھے دودھ کی حضرت مکمل کرتے ہیں سات سال عمر مبارک کی سیدنا حفظہ کی پانچ سال محبوب علیہ السلام کی حیاتی تھی یہاں دنیا بھی مبارک بچپن مبارک مبارک بکہ شریف 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 علیہ السلام عمر محمد حفظہ کی جمعان کے رشتے رہو جدے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تیار حفظہ اور بلکم دوستی کا رشتہ بہت زیادہ مضمون تھا محمد علیہ السلام نے علیہ وسلم عمر محمد حفظہ کی امتداع میں اسلام ملک کی لائید سب اہل بکا کی بے بنا تعلیم کرتے کیونکہ آپ اپنے اپا جان حضرت عمر محمد حفظہ کی بے بنا تعلیم کرتے ہیں اپنی امی جان کی بے بنا تعلیم کرتے ہیں ظاہرین مکہ جوادیت میں اُبرا کرنے والے حج کے موسم میں حج ادا کرنے والے حضرت حمد حفظہ بڑھ جہ کرتے ہیں کام سارے کے سارے خیئر تھی لیکن ہم ایک شرح صدر نہیں تو آپ کے ایمان کارنا کا واقعہ بڑا ایمان جو روز ہے دو سار ہو گئے محمد حفظہ اسلام کے دعوت الدین کے مجھے کو شروع کیے ہوئے حضرت حمد حفظہ کا محمد حفظہ شکار کیا کرتے تھے مہینے کے بعد شکار کرنے چلے جاتے دو دنگوں پر چلے جاتے بعد پندہ دن کے بعد چلے جاتے اور پھر پندہ پندہ دن بیس بیس دن آپ شکار پڑھ رہتے کہ آپ مہدس کشیب لاتے ہیں آپ کا معمول تھا کہ آپ آخری راہ مکہ مکرمہ کے باہر بسر کرویا کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور سوہ سویرے سوہی بھی کرتے ہیں کونے سوار کی طرف سے مکہ مکرمہ لاتے ہوتے ہیں راستے میں جتنی قریش کی مجالس محافظاتیں سب کو سلام کرتے جاتے ہیں مکہ شریف کے حالات پھولتے جاتے ہیں اسی طرح حقیان بند ہوتے ہیں دوان آئی ہوئی ہے شکاریوں کا نباس پیدا ہوگئے ہیں ہرام کے کعبہ میں جاتے ہیں ہرام کے کعبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پر ہم نے اتنا چاہتا ہے اپنے حقیان پھولا کرتے ہیں محمود علیہ السلام کا دوسرا ساتھ ہوگا ہے حقیب مکمل ہوتے والا تھا حضرت 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 محمود کہ ایک صبح کو پندہ دنوں کے بعد جیسے کعبہ صبح کے پاس لیکن طریقے مطابق گزر رہتے ہیں تو دیکھا کہ کونوں لوگوں کا مجمع رہنا ہوا ہے ایک حضرت 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 نبستہ لکھر دیا اور کہنے رہے ہیں یہ حضرت عماء علیتہ مفضوری علیہ السلام اے حضرت عموزہ کہ آپ کے عرم میں ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آج ہی کسی مقام تر عمر بن حشان مخزومی قبیرہ بن مخزوم کے سرطاق عمر میں نشان یادی قبول جانہ رہے ہیں آپ کے محبوب ترین پیارے دھتیجے محمد ترین احسان کے ساتھ کیا صورت کی آئیے ہیں تو آپ رو گئے گوارے ہیں آپ نے فرمائے بھائیس اہم میں 15 دن کے بعد آ رہا ہوں میرے انجل میں کچھ نہیں ہے آپ مجھے رہانی کے معاملہ کے آگے ہیں اس نے کہا کہ بس آپ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے کا یہ باقی ہے اس لیے لوگ جمع ہیں ادھر سے آپ کے پیارے پتیجے گزر گرہی اور ابو جاہل اس طرح جو ہے آپ نے کہا اور اس نے جیسے ہی محمد قریب رہنس سلام کی ذاتی رہا وعداد کو دیکھا آپ بڑولہ ہو گئے ہیں بڑی سخت کلامی کی اور بڑی غلط کی سوٹی گفتگو اور عجیب و بلی بات ہے جو کوئی کاملے جواب بات کی مناسب اس کا جواب آپ کے پیارے حدیجے اس سلام نے عدا پکایا اور اس کی کسی غلط بات کوئی جواب نہیں دیا مجسم سبر اور مجسم بقاہ وہ کھڑے رہے ہیں ابو جاہل جب خود ہاتھ ہار گیا گوھتے گوھتے پھر وہ بھی سبر مکر گیا ہے اور آپ کے حدیجے اس طرح چلے گئے ہیں حضرت 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 جو فوری طور پر آگے رد عمل دیا اور فرمایا ہے وربی التعابتے اللہ کی قسم نہ ہوگا ہے اس وقت تک توافی کعبہ اجگر ہوگا اور نہ اس وقت تک اپنے گھر میں داخل ہوگا جب تک اپنے پیارے مجسمے ایسا زنان اللہ سلطان صلات اللہ علیہ وسلم میرسیار میرسیار رج پار لڑ جپار ناچ پار لڑ جپار میرسیار میرسیار بتایا گیا تھی ٹندح پارج بتایا گیا کہ اس طرح جو جادہ حضرت حفظہ منشی روحی چل پڑے درخواد کہ یہ جگہ جاند پوریش پیٹ جنگ ورح کی بجلس میں ادھو جانہ گی ہے تو آپ بڑی خیالی طوال استعمال کرتے تھے دونوں باتوں کے ساتھ ایسی مضبوضی سے اس کے ساتھ پر باری کتابوں کے اندر ہے بری سید کے ساتھ ابو جاہد اثار پٹ گیا اور خون جو تھے وہ بہن پڑے ابو جاہد کو جمعیان کو کوئی نہ آ رہے ورنہ میں نے جاہد کسی کو چھوڑ ہوگا ہے بچوں کو یدیم کرنا اور اپنے بوڑے بارے بیت کو بیاسر اور بیویوں کو اگر بے سہارہ کرنا جائے تو لکھائی جو تھے ابو جاہد کو باہت شروع کر دیا ابو جاہد نے بھی کہا کہ ہمزہ ہم مجھے چھوڑ دو میں نے ابھی تھوڑی بیئر پہلی ان کے پیارے دریم نتیجے کے ساتھ کوئی اس آمی کیا ہے جس سے ہمزہ جو ہے ابو بارہ مشدید مسئل تقلیم میں گزار لوگ درمیان پینا ہے میں خود ہی اگر بچ نہیں کرتا تو بات میں اس سے پواملہ برابر کرنا جائے اب ابو جاہد کا ہاتھ لکھانا اور اس کا ساتھ ہاتھ لینا اس کو مصرسا تشدد کا نشانہ بنانا یہ کچھ چھوڑا سا کام نہیں تھا برمو مخزون کی آب ذرا آبادی ریگ کے وقت اپنے بڑے دیتا ہے چار بڑے تنیز سرداروں میں ایک ابو جاہد ہے اور میں جاہد مخزونی بڑے مخزون کا سبراہ ساتھ پھر ابو جاہد کے بیٹے اکرمان جو بارہ برزادت کا کہ بھی بارہ مشرفہ اسلام ہوئے اور پہترین مسلمان رہے اور بہت جانا جنیز بارس انجام دیئے وہ موجود ہے جماعت ساتھ حضرت خالد بن ورید کور مخزونی ہے ابو جاہد کے قبیلے کے فرقے ہوگا جو ہے ماتا ہوئے ابو جاہد کی ابو جاہد کو چیلنج کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی اپنے آپ کو فولاں گویا در خطرے بیور برزادت ابو جاہد ادھر سارے بڑے بڑے سردار لہذا سوائید بنی حاشب کے اور سوائید بن مطعیب کے اور باقی قبیلوں کی جو حسنیاں ان دو سارا مدت میں تھوڑی سی حسنیاں مشرفہ اسلام تھی ان کے علاوہ تو پورے مکہ کو حضرت حنوزہ نے گویا کہ ناملی کو اپنے جشور بنا کر جائے مراج نے لیکن سی حضرت حنوزہ کو محلوم رہ السلام کی ذاتِ بادرکار سے اتنی محبت ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں بے شک بن محضوب آجائے مقابلے میں باقی سارے قبائل آجائے ابو جاہد کے بیوکار آجائے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے چنانچہ جب خوب اس کی پیٹائی کی ہے اور اس کو خور میں نہدار کیا پھر آپ تشریف آجائے پھر بھی تمہارے قابلہ کی طرف اپنے معلوم کے مقابل نہیں کہے بلکہ پھر آجائے کوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ محلوم کی طرف تشریف لے بدایا کہ آپ اس طرف تشریف لے کچھ پاس میں پر معلوم رہ السلام جب اگر نظر آجائے دور سے ہی بات کر آجائے کہ معلوم رہ السلام کی طرف شروع کر دیا اور معلوم رہ السلام کا نام نال کی اس پر دعوی لے محلوم رہ السلام نے توجہوں پر بھائی پندرہ دیمہ ہوئے پہ چچا جان سے مغادر ہی بھی تھی محلوم رہ السلام نے دیکھتا وہ آجائے بھی باندھا رہے دیں گے تیز مغانی قدبوں کے ساتھ جنتے ہوئے محلوم رہ السلام کی طرف راستے میں معلوم رہ السلام پر بھائی پھر نے چچا جان مسئل عبدس کے ساتھ کا گاہ لیا اور حضرت حمزہ کے لئے کورا نے محلوم رہ السلام اسلام سے کہنا شروع کیا اے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری دستی چاہیے کہ آپ کے دیر مبارک کو ٹھنڈا کی حاصل ہونی چاہیے آپ کی آنکھیں مبارک ٹھنڈی ہونی چاہیے آپ کے دریجہ کو راہت اور سکور ملنا چاہیے بہو بلس کا تو سلام جب رمایا چچا جان میرے آنکھیں مبارک کیوں ٹھنڈی ہونی چاہیے میرے دنوں کو کس وجہ سے آپ پھولنے چاہیے اور آپ کونسی خوشی کی بات کر رہے ہیں جو مجھے خواہ رہے ہیں امدی لگا اے مجھے پیارے محبوب آپ کے لیے میرے پاس بشارت کو عشد ہے کونسی خوشی کی قبر بشارت میں جان سے مجھے جان سے زیادہ عزیز آپ کو اس لیے خوش ہو جانا چاہیے کہ میں نے ابھی ابھی مبو جاہل سے آئے سکر بڑی تار بڑی تار بڑی تار فورن بڑھ رہے ہیں ایسی اس کو بڑی تیریا ہے کہ آپ کو بھی جورت کی طریقہ سبق سکھا دیا اس کو کیا کہ آپ بھی پر سکون اور خوش ہو جائے محمود علیہ السلام نے جب یہ چچا جان کی جبان سے پاس ہوئی تو محمود علیہ السلام نے کہ چچا جان آپ کی اس بات کے اندر پر یہ کوئی بشارت اور خوشی کی قبر نہیں نہ اس بات سے نہیں کہ آپ کوئی کھنڈر اور نہ اس بندلے کی بات سے کوئی مجھے رہا دکھا سکتے ہیں یہ تو بالکل اخلاف اب تب کو جواب کروا لے گی علیہ السلام کی طرف سے آیا حضرت 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 نے احرام کوئی فورت کا کہ اے مجھے اپنی جانہ سے بھی زیادہ عزیز استی اگر ہم جیسے لوگ ہیں تو ہم تو کوئی کارنامہ رکھے آئے کھڑے اور باری تعلیم نہ کی جائے حوصلہ فائی نہ کی جائے ہماری نمک کوئی اخلاف جواب آئے تو ہم تو فورا ہم اپنے مرفی رہتے ہیں اپنے صاحب کرتے ہیں ہم نے اتنی بڑی کارنامہ رہی ہم کو دشمن بڑھا لیا اور ہم یہ آگے سے فرما رہے تو ہم تو نہیں دیکھتے کہ ہمارے پیروں گوشے دوارت آئے دوارت آئے نہیں ہم تو فورا ہی پھر علاقہ ہونے کی سوٹتے ہیں اور منفی سوچیں ہم نے ذہن میں پیدا کرتے ہیں نہیں سمیلنا حفظہ ایسے نہیں مجھے چاہے وہ آنمہ رہ السلام کے کتنے بڑے سرطاق ظاہر اور عظیم ہزتی ہیں لیکن وہ نے کوئی منفی مطلب نہیں دیا آنمہ رہ السلام کی بڑھا تھا اور زیادہ قریب ہو گئے اور فرمانے کے اے مجھے ارمی جان سے بھی زیادہ عزیزت کی میں کونسا اس کا کام کروں جس سے آپ کی آنکھیں مقالیت نہیں ہو جائے گی دل مقالیت پر قریجہ جس کو رکھیں پہنچے گی تمہارے قریب آدھر میں چچا جان میری آنکھیں اس کو اگر ٹھٹی ہوگی اور میرے دل کو اس کو اگر راہت پہنچے گی جب آپ دل میں شہابت پڑھئے دینِ حد کو قبول فرمائے اور ہم بھی کتنا کتنا ارسا دوستوں کی وجوزوں بھی بزارتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں خیر ہے میں رماز بھائی عزیزتوں کے دوست نہیں پڑھتے ہیں تو اس سے میرے اگزار پر کیا حفی اثر ہے ہم خیر کی تاریم نہیں دیتے ہیں ہم خیر کی تبدیل نہیں کرتے ہیں اپنے ہم تبدیل ساتھیوں کو ہم نبالہ ہم پیارہ ساتھیوں کو خیر کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرتے دعوت نہیں دیتے دنیا کا کوئی نقصہ اور ہم اس کا طورم اس کو متوجہ رہے گی یہ بڑا تجربہ ہے ہم بڑا سیبیرین سے ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں میرے بھائی راہ کے ساتھ میرا اخلاص بھائی رشتہ ہے آپ کو یہ نقصہ ہو رہا ہے آپ یہ قدم نہ اٹھائیں دنیا داری کے معلومے میں ہمیں دوستوں کی بڑی فکر ہے لیکن کی کم ہوتی آخرت اس موالے سے میں کوئی فکر نہیں ہوتی محبوب لیسوں کے چچا جان آپ اور کچھ آپ آنچ دیتے کہ آپ نے کافر مشرک سیورہ بڑا بھی ہے لیکن نہیں فرمائے چچا جان انکتاب کی باتوں اور بدلے کی باتوں میں میں بھی کوئی بشارت نہیں ہے کوئی بلکی رات نہیں ہے میرے لیے بشارت اور خوشیطہ ہوگی میرے دل خدا تک ہوگی جب آپ جی نے توہیر کو پکور کروا جئے اور اس کے سچے ہاتھ بھی بسم علیہ السلام کی میں بہتوں کی حضرت بھی جس دیکھتا چونکہ وہ عزت اور ناموسے مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ فاظت کر کے امی طور پر آئے کر دے اور محبت جو ان کے دل میں محبوب علیہ السلام کی ہے اللہ بات نے کرم فرمایا اور حضرت حمزہ پر محبوب علیہ السلام کے قرآن میں الفاظ کا بہت سار ہوا کہ فوری زبان ایک نصر پرمانے لگے بلکل دل کی گہدائیوں کے ساتھ انہیں اشارتوں اللہ علیہ خادم اللہ و اشارتوں حنیٰ رسول اللہ اے میرے محبوب میں اس بات کی شہادت اور نوازی پیش کرتا ہوں کہ اللہ بات کے سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں فرام اللہ کے ساتھ سے رسول علیہ السلام ہے اس طرح آئے مشرف اسلام ہو گئے فراللہ بات نے محبوب علیہ السلام کی ساتھ کو پتال کر اسی وقت قرآن پاکتہ مقام نازل کروا دیا اوہ من کانا مہتر فاہی اینا ہو و جہنگا لہو رکن یمشید ہی فرناس کمم مسلہو فی ضرورات لیسا کے خوال جنہا انتہاں پاکتہ فرمائے اوہ من کانا مہتر ذرا دیکھو کہ آپ وہ شخصیت جو پہلے مردہ تھی جو شخص مردہ تھا فاہی اینا ہو پھر ہم نے اس کو زندگی اداع دیا اس کو زندگی دیا بھائی محلوب علیہ السلام میں چاریس سال کی عمر مبارد دنیا بھی ہی نگاتے تھے جو ہم نے اداع ربورت کروایا ہے چھے ماہ بعد یا تین سال بعد دعوت دین کا بردہ شروع ہوئے اور دعوت دین کے بردے دوسرے سال کی تکمیل کے تقریباً دنوں میں حضرت 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 شرعبہ اسلام ہوگئے تو اگر چھے ماہ بعد دعوت دین کا بردہ شروع ہوا اور دو سال مزید تو آپ ساڑھے بیانی سال دنیا بھی عمر مبارد نبی پاکرہ سال کی بنتی ہے اور ساڑھے چھانیس سال دنیا بھی عمر سیدنا حمزہ کی بنتی ہے تو وہ ساڑھے چھانیس سال پہلے کیا وہ زندہ دلتے کیونکہ وہے مباردہ جس میں مبارد میں نہیں تھی سیدنا حمزہ ساڑھے چھانیس سال کی عمر مبارد میں مکہ شریف میں کھاتے پیٹے رہی تھے جمتے پیٹے رہی تھے توافع دعویٰ نہیں کرتے تھے وعدہ دین کی خدمت نہیں بجا رہا تھے ہاتھی اور بہت امرین امرہ تردیبان کی خدمت نہیں بجا رہا تھے خدمت احسان سب اچھانیاں میں موجود تھیں وہ زندہ تھے ہیں کھاتے پیٹے رہے ہم بھی تو زندہ خسی کو کہتے ہیں کہ روح جسم کے در موجود ہو بندے کو پیاس بھی لگتی ہو روح بھی لگتی ہو کارکار بھی کرتا ہوں کہتے ہیں کہ زندہ ہے لیکن قرآن پاک کا یہ عمر مقام فرما رہا ہے فرمایا بے شک حمزہ سب سے افضل دھرانے بھروح حاشق کا پاتھ ہے حضرت عبد المترب کا بیٹا حضرت حاشق کا بوتا ہے بے شک وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لوگ ان کو زندہ کہتے ہیں لیکن مجھے اللہ کی بارگاہ میں مرتا ہے زندہ وہ ہے جس کو بڑھانی مصنفاہ مرتا ہے محبور کی بڑھانی بڑھانی کو مرتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور آستانہ آلیہ سیار شریف کے اس مرکز سے جت رہے ہیں یہ مماتی حضرات ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک مبارک حصہ اپنے دوسرے مبارک حصے کے خود ہی تفسیر کر دیتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے محبوب آمودوں کو رہی سماتے ہیں تو کب ہمارے محبوب کسی قبرستان میں قبریت کے لیے تشریف نہیں لیتے ہیں کہ اللہ نے پروائے اور مینہ کا لاکھ سوئے اور موتا یہاں موتا سے مراد قرآن یہ حق سوئے آنام میں واضح فرما رہا ہے کہ ان موتا سے مراد یہ قبر والے گزے نہیں ہیں اور خاصی آفتہ جس آنے کے مرتوں سے مراد وہ ہے جو غلقی مصطفیٰ سے جس آنے کے لیے ایمان اور ہیتانے سے وہ مراد جس آنے کے لیے تو فرما اما من کا آنہ میں وہ مردد ہے فاق یا اللہ ہو مجھ اللہ کی بارکان میں وہ زندوں میں تب شمار ہوئے جب میں حبیب کی مراد و جنابہ ربنگ و شیفی و علیہ ورز حضرت سمیر رحمت حضرت اس لفظے سے کہہ کر خیر ہمارے پیارے مصطفیٰ علی علیہ السلام کی وہ خدمت اسلام کی وہ خدمت غزوہ مدر کے ارکر آخر عظیم قادمہ میں اسے انجام کیے غزوہ اوہد میں تیس بڑے بڑے سور ماہوں کو آنے کے حضرت کیا اور ہفتے کے دن پندرہ شبال سن تین ہجری پہ رزوہ اوہد میں آپ نے جان شہادت روش پایا اللہ پاک اس کریم حضرت کے در جان بلند سے بلند در خربائے اور کریم حضرت کی روش تعلیمات اللہ پاک ہم سب کو ملک کرنے کی تعلیمات اللہ پاک زور پیو سیاست پاک کی فیڈیو سو پرکات آپ سب از دار پرکات میں سو در 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 در